اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں عمیران احمد آپ جانتے ہیں کہ میں آج کل آپ کو فلسطین کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہا ہوں افغانستان کے حوالے سے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو ویڈیوز مل بھی رہی ہیں اور آپ کو پتا بھی چل رہا ہے وہاں پر کیا ہو رہا لیکن اگر نہیں پتا چل رہا تو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر ناظرین اس وقت آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو حکومت کا شرازہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اس وقت وہاں پر نفتالی بینٹ کی حکومت ہے وہ اس کو آپ سمجھئے کہ تقریبا وہ ختم ہی ہو چکی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کا جو آرمی چیف ہے گینررش اس کے ساتھ اس کی بن نہیں رہی ہے اور جب بن نہیں رہی ہے تو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ یہ سمجھنے سے کاسی رہے کہ انہوں نے کس سے بات کرنی ہے آرمی چیف سے بات کرنی ہے کہ اس نے نفتالی بینٹ سے بات کرنی ہے اب وزیراعظم سے بات کرنی ہے آرمی چیف سے بات کرنی ہے اب آرمی چیف کی علیدہ پارٹی بن چکی ہے اور وزیراعظم کی علیدہ پارٹی بن چکی ہے اور جو آرمی چیف کی پارٹی ہے اس نے نیتن جاؤ کے ساتھ اتحاد کرنے کا ایک بہت بڑا نیکسز بنا لیا ہے جس میں وہ نیتن جاؤ کے ساتھ مل کے کھڑا ہے اب ناظرین یہ تو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا اور آج بھی اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو مکمل طور پر سمجھ آسکے ناظرین یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر جو کہ نازل ہوا ہے لیکن ایک اور اللہ کا عذاب ان پر آج نازل ہوا ہے جس نے پورے اسرائیل کو جی ناظرین پورے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا اور اسرائیل کو اب یوں سمجھئے کہ وہ دنیا میں ہی ایک جہنم بن چکا ہے اور جو جہنم کی آگ ہے جہنم کی تکلیفیں ہیں وہ آج اسرائیلی بھگت رہے ہیں آپ یقیناً سوچ رہوں گے کہ ایسا کیا ہو گیا اسرائیل میں اسرائیل میں ایسا کیا معاملہ ہو گیا تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینی عوام کے بچوں بوڑوں اور خواتین پر جو ظلم کیے تھے ان کی جو آہ تھی ان کی جو پکار تھی وہ عرش تک پہنچی گیا اور انہوں نے یہ ماں نے جھولی اٹھا اٹھا کر ان کے لئے بددوائیں کی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے عرش کو ہلا دیا اور اللہ تعالی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان جہودیوں کو عذاب دیا جائے کیونکہ جب تک ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا یہ شاید سودرنے والے نہیں ہیں آپ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جب حماس نے اسرائیل کو فتح کیا تھا اور اسرائیل کو شکست دی تھی بلکہ تو اس کے بعد بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے دن میں جو معاملات ہیں اس میں ہمیشہ سے جو فتح کا معاملہ رہا ہے وہ فلسطین کے ساتھ رہا ہے خاص طور پر مئی کے مہینے سے لے کر اب تک اور اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شکست بھی نہیں ہوئی ہے اور کوئی بڑا ایسا کام بھی نہیں ہوا لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس معاملے کی یعنی کہ آپ کا فوٹیج دیکھ لیں وہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ لیں جس میں یہ فلسطینی عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں بچوں کو شہید کر رہے ہیں بچے رو رہے ہیں بچے تڑپ رہے ہیں بھوک سے بلک رہے ہیں اس میں ناظرین ایک چھوٹی بچی کی ویڈیو بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی کس نے بلک بلک کے سکول نہیں جا پا رہی تھی وہ کھانے کے لیے نہیں جا پا رہی تھی وہ ڈر چکی تھی اس کے والدین شہید ہو چکے تھے تو ناظرین وہاں پہ ہر ایک گھر ایسا ہے جہاں سے کسی نے کسی کی شہادت کی خبر وہاں پہ ملتی رہی ہے تو اتنا ظلم جو اسرائیل نے فلسطینیوں پہ کیا ہے تو اس کا جو بدلہ ہے ناظرین وہ اللہ تعالی نے لے لیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کا جو بدلہ لینے کا معاملہ ہے اس کو انسانوں پہ نہیں چھوڑا ہے بلکہ خود ہی اس کا فیصلہ کر دیا ہے جو مئی کے مینے میں شکرش ہوئی تھی وہ بھی ایک بدلہ تھا وہ بھی ایک بدلہ تھا جس نے اسرائیل کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے اب وہ معاشی طور پر وہ اسرائیل نہیں رہا وہ اب سیاسی طور پر اسرائیل نہیں رہا اس کی پوری دنیا میں اب وہ سے نہیں ہے جو کہ پہلے تھی جو ایک ہوا تھا وہ اب اس کا قائم نہیں رہا یہ بات سچ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اسرائیل کمزور ریاست کے طور پر جانا جا رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حماس کی بہت بڑی فتح ہے اب ناظرین ہمیں سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا ہے فلسطین کے اوپر جو ظلم کیا ہے اسرائیل نے اس کا جو عذاب ہے وہ کیا نازل کیا ہے ناظرین اس حوالے سے میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں اور خبر پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ خبر ہے جی ٹائم تو اسرائیل کی جی ہاں جی ٹائم تو اسرائیل کی خبر اس لئے لے کر آئے ہوں تاکہ آپ جو آپ کو بتائے کہ یہودی میڈیا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ یہودی بھی بڑے غور سے سنتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سنیں اور دیکھیں کس طرح ان پر لہکہ عذاب آگیا پڑی دنیا میں ٹائم تو فیسیل کہتی ہے کہ ہیلتھ منسٹری چیف سیز کرونا وائرس سپریڈ ریچنگ ریکارڈ ہائیزڈ ناظرین اسرائیل کے اندر کرونا وائرس تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر آگیا ہے اور انہوں نے ویکشن بنا لی ہویا لیکن ان کے ویکشن بنانے کے باوجود بھی دنیا میں اس وقت جو کیسز ہیں اسرائیل کے اندر وہ سب سے زیادہ ہے اور وہاں پر آج تک اتنے لوگ کرونا سے کے مریض نہیں بنے ہیں خبر مجید پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ناظرین اسرائیل میں اسرائیل کی عبادی تک پچانوے لاکھ ہے اس کے اندر دس ہزار کیسز روز ریپورٹ ہو رہے ہیں تو ناظرین یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اسرائیل کے اندر اس وقت اب یہ سمجھئے کہ قیامت کا ساما ہے اور پوری اسرائیلی حکومت اس وقت اس بات پر ان کے لگی ہے کہ کس طرح سے اس کو کم کیا جائے لیکن اس میں کامیابی ان کو نہیں مل رہی بلکہ یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے شایل سے آپ کو ہماری تسلیح دے رہے ہیں کہ جب سکول بھی کھل جائیں گے ان کی سکول کو نیزں موجودیں جو ہے جو ہے وہ کس کم ہو جائیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن ناظرین یہ جو وہاں پر عنوانگ دلینی ہے جو وہاں پر لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو میڈیا انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ریپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر جو کیسیز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور امواد بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اصل میں اسرائیل کے اندر ہونے والے جو معاملات ہیں یہ اس کو بہت زیادہ پشیدہ رکھا جاتا ہے اور اس کی خبر دنیا پر آنے نہیں دی جاتی ہے بہت مشکل سے خبر آتی ہے اب چونکہ یہ خبر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی ٹائمزوشٹل کی خبر ہے انہوں نے اتنی خبر تو بتا دیا ہے کہ وہاں میں کرونا وائرس کے کیسیز بہت زیادہ ہیں تو یاد یہ نہیں بتا جا رہا کہ کتنی ڈیٹس ہو رہی ہیں تو یہ ذہن میں دکھئے گا کہ جب کیسیز بہت زیادہ ہیں تو اس میں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ امواد بھی بہت زیادہ ہیں اب ناظرین جب امواد بھی زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سی ماہوں کے گھر اجڑے ہوں گے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن ماہوں کے گھر اجڑے ہیں کیا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب یہی ان کے جو بچے ان کے شہر ان کے بھائی ان کے بیٹے فلسطین کے جا کے لوگوں کو شہید کر رہے تھے ان کے ماں باپ کو مار رہے تھے تو جو بچے یتیم مسکین ہو رہے تھے ان کا کون جمعہ دار تھا ان کا والی وارث کون تھا ناظرین یہ بہت زیادہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کے اوپر ہی فوکس اگر کیا جائے اگر اس کو ہی سنجیدہ سنجیدی سے لے لیا جائے تو آپ یقین جانئے کہ بہت سے معاملات خود با خود شدہ سکتے ہیں لیکن سوال جہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنجیدہ اس کو کون لے گا کیا اس عذاب کے بعد اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں ظلم بند کر دے گا کیا اسرائیل جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اس عذاب کے بعد فلسطینیوں پر ہونے والے جو مظالم ہیں اس کی کوئی کمپنسیشن بھی کرے گا کیسے ریائک کریں کہ یہودی سارے معاملے میں ناظرین بڑے امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور اس سے اگر یہودیوں نے سبق شیکھ لیا تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے کمنٹ سیکشن اپنی رائے دیدزی کا چینل کے خیال رکھے گا انشاءاللہ اگلی وقت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ